السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ورٹی بریٹ بلڈ سرکولیٹری سسٹم جس میں ہم دیکھیں گے کہ ورٹی بریٹس کا ہارٹ کس طرح سے سیمپل ٹو کمپلیکس ایوال ہوا اب تمام ورٹی بریٹس کے اندر کلوزڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم موجود ہوتا ہے جس کے تین حصے ہوتے ہیں ہارٹ بلڈ اور بلڈ ویزلز ہارٹ جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ آرٹری کے ذریعے جسم کی طرف جاتا ہے یہ بڑی نالی آرٹری کہلاتی ہے جو جسم کے اندر جا کے چھوٹی نالیاں بناتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں آرٹریول آرٹریول پھر بوڈی ٹیشوز کے اندر تقسیم در تقسیم ہو کر چھوٹی چھوٹی کیپیلریز بناتی ہے کیپیلریز کے ذریعے بوڈی ٹیشوز کے درمیان میٹیریلز کا ایکسچینج ہوتا ہے اور کیپیلریز ری جوائن ہو کر وینیول بناتی ہیں اور وینیول پھر ایک بڑی نالی وین کے اندر اوپن ہوتی ہیں اور وین کے ذریعے بلڈ واپس ہارٹ کی طرف جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم فیشیز کے اندر بلڈ سرکولیٹری سسٹم دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ فیشیز کا ہارٹ نظر آ رہا ہے جس کو بڑا کر کے میں دکھاتا ہوں اس کے اندر چار حصے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلا حصہ سائنس وینوسس اس کے بعد اغلا حصہ ایٹریم اس کے بعد یہ نیچے والا حصہ وینٹریکل اور اس کے بعد یہ والا حصہ بلبس آرٹریوسس کہلاتا ہے یہ فیشیز کے ہارٹ کے چار کمپوننٹ ہیں اب سب سے پہلے سائنس وینوسس ریسیوز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ فروم دا بوڈی اب پوری بوڈی سے وینز کے ذریعے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے یہ سب سے پہلے حصہ سائنس وینوسس کے اندر آتا ہے اور سائنس وینوسس سے پھر کہاں پہ آتا ہے ایٹریم کے اندر اب ایٹریم کیا کرتے ہیں اون کنٹریکشن پاسس بلڈ تو دا وینٹریکل ایٹریم کنٹریکٹ کرتے ہیں اور بلڈ کہاں پہ آ جاتا ہے وینٹریکل کے اندر اب وینٹریکل جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ اس بلبس آرٹریوسس سے گزر کر آگے کہاں جاتا ہے وینٹرل ایوٹا کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہ وینٹریکل ہے وینٹریکل کے بعد یہ بلبس آٹریوسیس کے بعد بلڈ کہاں پہ جائے گا یہ وینٹرل ایوٹا کے اندر دیکھیں جی وینٹریکل thick muscular wall on contraction push the blood to ventral ایوٹا یعنی وینٹریکل کہاں پہ بلڈ کو push کرتی ہے وینٹرل ایوٹا کے اندر وینٹریکل سے وینٹرل ایوٹا کے اندر through conus آٹریوسیس اور بلبس آٹریوسیس کس کے ذریعے یہ بلبس آٹریوسیس کے ذریعے بلڈ جاتا ہے وینٹریکل سے ایوٹا konus آٹریوسیس is a proximal swollen portion ایوٹا یہاں پہ دیکھیں یہ آگے جو آپ کو بڑی نالی ہے یہ ایوٹا ہے اس کا proximal شروع والا جو swollen portion ہے یہ پھولا ہوا حصہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں konus آٹریوسیس آپ دیکھیں فیشز کے ہارٹ کو ہم single circle ہارٹ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے it never receive oxygenated blood فیشز کے ہارٹ کے اندر کبھی بھی oxygenated blood نہیں آتا یہاں پہ دیکھیں یہ deoxygenated blood کہاں بھی جا رہا ہے lungs کے اندر lungs میں اس کی oxygenation ہوگی اور پھر وہ oxygenated blood باڈی کی طرف جائے گا یہ dorsal ایوٹا کے ذریعے باڈی میں وہ کیا کرے گا oxygen کو release کرے گا oxygen دے گا اور oxygen دیتے دیتے پوری باڈی کے اندر وہ deoxygenated ہو جائے گا اور پھر deoxygenated blood دوبارہ veins کے ذریعے اس sinus venosis کے اندر آ جائے گا یعنی اس vein کے ذریعے ہمیشہ یہ deoxygenated blood ہی receive کرتا ہے فیشز کے ہارٹ میں کبھی بھی oxygenated blood نہیں آتا تو اس کو single circuit heart کہتے ہیں اور اسی وجہ سے کیونکہ اس میں کبھی oxygenated blood نہیں آتا veins کے ذریعے deoxygenated ہی آتا ہے اسے venus heart یا berencule heart بھی کہتے ہیں تو یہ single circuit heart کا یہ circulation ہے سب سے پہلے sinus venosis پھر آرٹریہ میں بلڈ آئے گا پھر ventricle میں پھر konus arteriosis میں پھر ventral aota میں پھر body کی طرف یعنی اس ventral aota سے lungs اور پھر body کی طرف اور پھر ultimately دوبارہ سے sinus venosis body سے گھوم کے sinus venosis کے اندر آجائے گا اور heart کے ہر چیمبر میں یہ valve لگے ہوتے ہیں valve کیا کہتے ہیں blood کے back flow کو روکتے ہیں single direction کے اندر blood کے flow کو ensure کرتے ہیں اور fishes کے heart کے اندر ایک ہی ایٹریم اور ایک ہی ventricle ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ